مٹرو دوستو اینڈ فرنس آج شکروار کی شام ڈائیلوگ وید پروف نرمالکپتہ میں میں آپ سبھی کا دل سے سادر ابی وادن خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتا ہوں پچھلے منگلوار اکیس اگست کی شام مولک ادھکاروں کی اس سیریز میں ہم نے ہمارے پویتر سمیدھان میں دی گئی ابی وقتی کی ستنطرطہ کے ادھکار کو کیندر میں رکھ کر بیتے گرووار نو اگست دو اجار اٹھارہ کو دلی میں ہوئی ایک دردناک گھٹنا کا جکر کیا تھا ہوا یوں کی کچھ دیشتروہیوں نے دلی پولیس کی آنکھوں کے سامنے سمیدھان کی پویتر کتاب کو سریعام جلا ڈالا دیش کے سروہدھک سرکشت اور ویوی آئی پی علاقے میں جسے ہم لوگ پارلیمنٹ سٹریٹ کے نام سے جانتے ہیں اس چرچہ کے انت میں میں نے آپ سبھی سے ویچار کے انروت کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پرشن بھی کیا تھا اور وہ تھا اس قرط کو آپ کیا کہیں گے؟ اویوکتی کی آجادی یا دیشتروہ؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا ترست بھاؤ کیا کہتا ہے؟ آج ایکی طرح فیس بک لائف پر بولے گئے میرے پچھلے سبھی ڈائلوگز اب یوٹیوب چینل جس کا نام ڈائلوگ ویٹ پروف نرمال گپتہ ہے اس پر اپلپت ہے آپ اپنی سویدہ امسار انہیں سن سکتے ہیں یا آپ کے مند میں سوال اٹھ رہے ہیں تو مجھے وشواس ہے کہ آپ سبھی کو ویچار چاہیں اچھی بھی لگیں گی آپ کو کچھ نئی جانکاری بھی دیں گی اوپیو کی اور اس سے بھی ادھک نسبکش لگیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں تتہا اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی سننے اور سبسکرائب کرنے کے لیے پریریت کرنے کا میں آپ سے انہرود کرتا ہوں خاص طور پر یواؤں اور نئے ووٹرز کو ایک بیلنسٹ نظریہ بنانے میں مدد کیلئے میرے دوارہ بولے گئے سبھی ڈائلوگز اب ایک بلوگ کے روپ میں اپنے ہندی اور انگلش ٹرانسلیشن سکرپٹ کے ساتھ بھی اپلپت ہوں گے نیامیت روپ سے ان کے اپلوڈ کی جانکاری پراب کرنے کے لیے آپ چاہیں تو انہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے وشے پر آنے سے پہلے ایک مہتپون ڈسکلیمر بتا دوں کہ ہماری کسی بھی چرچہ کا ایک بھی شبڑ کسی پارٹی وشیش یا وچار دھارہ سے کوئی سروکار نہ رکھتا ہے اور نہ ہی کبھی رکھے گا ہماری ہر ایک چرچہ صرف اور صرف پویتر سرمیدھان کے بارے میں شانتی پوروک طریقوں سے بھارت کے ناغرکوں میں جاگرکتا پیدا کرنے اور آج کے شوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو انیلائز کرنے کا ایک نشپکش اور نشچل پریاس بھر ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ جنتنت کے کے اندر میں سبسے ایمپورٹن کمپوننٹ ہے ناغرک یعنی کہ آپ میں اور وہ سب جن کے پاس ایک سوورن سنگل ووٹ کی طاقت ہے اور ہر وہاں جس کے پاس اپنا سوورن ووٹ نہیں ہے وہاں سمیدھان کے مندر اور باہر یعنی کہ گاؤں کی پنچائت سے لے کر تیش کی سنسط تک پوری طرح سے شکتیوہین ہے بات کرتے ہیں رائجنیتک پارٹیوں اور سمیدھانک سنسطانوں دورہ ناغرکوں کی ستنتہ کے مولک ادھکار کی اندیکی کی یہاں آپ نے پچھلے اپیسوٹس نمبر 3, 6, 8, 9, 10 and 22 کو یوٹیوب پر سن رکھا ہے تو اس چرچہ کو آپ ادھک آسانی سے سمجھ بھی سکیں گے میڈ 70 کے بعد سے جب بھی کسی ناغرک منچ پر بھارت میں لوکنط کی سفلتہ جیسے اہم سوال کو اٹھایا جاتا ہے تب سب ہی اور سے ایک سٹینڈرڈ جواب ملتا ہے اور وہ ہے 1951-52 سے لے کر ہمارے دیش میں اب تک سولہ عام چناؤں کے ساتھ ساتھ راجیوں کی مدھان سبھاؤں کے سینکڑوں چناؤں بڑی سفلتہ پوروک سمپن ہو چکے ہیں دیش کی باگ دور ہمیشہ جنتہ کے دورہ چنے گئی سرکاروں کے ہاتھ میں رہی ہے راشترے آپادکال کے دور کو یدی چھوڑ دیں تو سمیدھان دوارہ دیئے گئے ناغرک ادھکار کسی بھی سرکار نے کبھی ملتوی نہیں کیے ہیں اور تو اور 1976 میں نرسیمہ راو جی کے کارکال میں ہوئے 73rd and 74th amendments کے بعد سے چناوی پرکریا کو گرام پنچائتوں اور شہروں کی نگر پالکاؤں تک بھی پہنچا دیا گیا ہے آدھی آدھی سوطنترتہ کی اس آلوک کے کلپنا کا ورنن سن کر اور دلینیں سن کر کتنا اچھا لگتا ہے یہ اور بات ہے یہ اصلی حقیقت آپ میں سے کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کھلے دماغ اور نشپکس بھاہو سے یہ دیوچار کریں تو سمجھے کی جڑ سمجھ آتی ہے ایک جبردت solid concept جو کی اس دیش کی جنتہ میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے وہ ہے کہ دیش میں لگ بھگ ہر سمیں کہیں نہ کہیں بدستور ہوتے رہنے والے تتہ کتد سوطنتر اور نشپکش چناؤ ہی لوگتنتر کا ماتر جریہ ہی نہیں بلکہ سفلتہ اور اس کا پیمانہ بھی ہے ناغری کی ایک ماتر سمجھانک ادھکار ذمہ داری اور ساتھ ہی میں ہون میں ڈالی گئی اہوتی کے سمان پویتر کرتوے بھی ہیں اور بس اس کے بعد پانچ سال تک تھن تھن گو پال مجھے یہی بات بڑے ہی عجیب سی لگتی ہے آپ کی نظر میں یہ کتنا سچ ہے کومنٹ باکس میں آپ اپنا جواب لکھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں جب بھی آپ کا من کریں میں سمجھتا ہوں کہ سکھے کے دوسرے پہلو پر نظر نہ ڈالنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ماتائیں بہنیں جب کوئی خریداری کرتی ہیں تو وہ خرید کو اچھی طرح سے اُلٹ پلٹ کر دونوں اور سامدھانی سے موائنا جرور کر لیتی ہیں کچھ اُتاولے بھائی لوگوں کو چھوڑ کر ہم سب بھی ایسا ہی کرتے ہیں میری باتہ لگے مجھے تو خریداری کرنا نہ تو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی آتا ہے امید کرتا ہوں کسی کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی یدھی لگی ہو تو شما پرارتی ہوں مگر سچ یہی ہے کہ خریداری کی سوچ ماتاؤں اور بہنوں میں یہ کتنا سفل رہا ہے یہ جاننے کے لیے بس اتنا جاننا سفیشنٹ ہے کہ کچھ اپوادوں کو چھوڑ کر دیش کی پرائیمری کرکشہ سے لے کر کولیج تک کی پڑھائی میں کہیں بھی جن پرتنیدھیوں اور ان کے کائندوں افسروں کی لمبی جماعت کی اکاؤنٹیبیلٹی اور اس کے پورا نہ ہونے پر ناغرکوں کو ان کے ادھکاروں کے بارے میں جاگرلتہ کا وشہ کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پر کہیں بھی ہمارے دیش میں سیریسلی نہیں سکھایا جاتا ہے اور اور اس کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے ہاں کولیجوں اور یونیورسٹیز میں سبھی راجنیتک پارٹیاں اپنے دوارہ سپانسرڈ کچھ یوماوں کو چناؤں لڑوا کر راجنیتک سکشہ اور اس میں بھاگیداری سکھانے کا دم جرور بھرتی ہیں اصل مقصد نئے ووٹرز اور اپنے یوما سنگھٹنوں کو جیویت رکھنے کے لیے مزدور تیار کرنا اس کے علاوہ کبھی کبھی باری پرنٹ اور تیجی سے بڑھر کرتے ٹی وی ریڈیو ایڈ ورڈز کے ڈسکلیمرز جنہیں نہ تو کوئی پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ سمجھ آتے ہیں ان کا ایک مہتر اپیوگ ناغریکوں اور اپیوگتوں کے بیچ ایک کانونی کھانا پوری کے بطور اچھال کر فیک دیجینے والے لولی پاپ سے ادھک کچھ نہیں ہے اور تو اور یدی جاگرک ناغریک دیش کی سمجھانی پرکریہ میں بھاگیداری یا ان کے دوارہ چنے گئے تتھاکتے نیتاؤں اور سرکاری مشینری کی اکاؤنٹیبیلیٹی کی بات اٹھاتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس بات پر وچار جرور کیجئے گا آپ میں سے ادھکانش اس بات میں کوئی شک نہیں کریں گے کہ دیش اور پردیش کے چناؤوں میں بھاگ لینے والی راجنیت ایک پارٹیاں جن مانس اور خاص طور پر یوہ اور فرس ٹائم ووٹرز کو ٹارگیٹڈ یوز آف پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور اس سے بھی ادھک آج کوڑیوں کے دام پر ملنے والے انٹرنیٹ ڈیٹا کے دوارا شوشل میڈیا کو فیک ادکچری ویویداسپت اور بھڑکاؤ سوچنا کا گٹر بنا چکی ہیں اب یدی شوشل میڈیا کو چھوڑ بھی دیجئے تو مین سٹریم پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے مولیوں میں گراوٹ نے سماج میں شنکہ اور ڈر کا ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی اچھی بری کیسی بھی خبر پر یا ایون انویسٹیکیٹیو جنرلزم پر بشواس کے ساتھ نہیں بلکہ اس پترکار سماچار پتر یا ٹی وی چینل کے راجنیتک چکھاو سے خبر کا آقلن کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے یہ ہے سپانسر نیوز ڈیبیٹس پروگرامز اور ان کی انیلیسز کا پرنام ہے آپ سے انروض ہے کہ آپ اس پر بچار کریں ایک ایسا رکت بیچ ہمارے بیچ پیدا کر دیا گیا ہے جسے آپ اب جتنا بھی مارتے ہیں کاٹتے ہیں وہ اتنے ہی ادھگ پیدا ہوتے جاتے ہیں نرباد گتی سے ما درگا اب کب کالی کا اوتار لے کر اس رکت بیچ کو سمول لشٹ کریں گی یا کبھی کریں گی بھی کہ نہیں کوئی نہیں جانتا یاد رہے کہ جن تنطر کی ما درگا اور کالی ہماری سمیدھانک سنستائیں جیسے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور دیش کی سروچ نیائلے کی سمیدھان پیٹھ ہیں ایک نئے ایک دن انہیں جاگنا ہی ہوگا اور مولی سمیدھان میں دیئے گئے ناغرکوں کے سمتہ اور ستمتہ کے ادھکار کو دیش کی ہر سمیدھان پرکریاؤں میں اور اس کے مندروں میں قانون کی صحیح ویاکیا اور سویم سنگیان لے کر کروانا ہی ہوگا یہاں میں اپنی وانی کو دینے سے پہلے ریمائن کر دوں کہ ہر منگلوار شکروار کی شام کو ہم ایک بار پھر ملیں گے اور بات کریں سمیدھان ایک پرکریاؤں اور ویوستہ میں ٹوٹتے گھٹتے وشواس کی جو اب کچھ اور مدیم ورگ سے آگے نکل کر نم اور گرامی ورگ میں بھی پرویش کر چکا ہے ہم چرچہ کریں گے اس کے اصلی ارث کی آج کے راجلت پریدرش کو سامنے رکھ مگر بینا کسی پارٹی یا ویچار دارہ سے پرباویت ہوئے بینا دل کی گہرہیوں سے یہ امید وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ اپنا ایک سوطن نرنے بنائیں گے اور بھارت کے پویتر سمیدھان کی پرتی سچی شرط اور راشت بھومے میں جنت کی ستھاپنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں گے شکریہ کہتے ہوئے آپ سمی سننے وانوں سے ویدہ لیتا ہائیں شکریہ کریں شبک خیر جائے ہند موسیقی